اسلام علیکم آج مارج کی پہلی تاریخ سال دوہزار بائیس سن چودہ سو تنتالیس ہجری رجب کی ستائیس تاریخ دن جو ہے ٹویزڈے یعنی منگلوار پیش مقامی اکبرات سے لی گئی آج کی سرخیاں سرخیاں کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے بنگی آرگانک فارم محراج العالم پر روپرور اجتماعات شبخانی درود و عزقارور ختمات الموزمات کی پورنور محافل عراستہ آسارشیر درگاہ حضرت بل میں سب سے بڑا اجتماع خصوصی دعاوں کا احتمام قریب تیس ہفتوں سے بند تاریخی جامعہ مجید کو اگلے ہفتے کھولنے پر غور صوبائی کمیشنر کشمیر اور آجی بھی کا دورہ جامعہ مجید انتظامات کا لیا جائزہ سرنگر میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن متحد مقامات پر چھاپے اکیس پر پی اے سی آئید انتھر کے خلاف سیار پی سی کے تحت کے اس درج کفوارہ میں دو سرگرم منشیات فروشوں پر پی اے سی کا اطلاق سرمولی ادھنپور میں رکاوٹوں کو دور کیا جانے کے بعد سرنگر جمہور شہرہ پر ٹریفک کی نکل حمل بحال موسم ٹھیک رہنے کی صورت میں آج دو طرفہ ٹریفک کو چلنے کی ہوگی اجازت میراج العالم اور شہراتری کے تیوہار بیچی پی لیڈر محمد اقبال جہنگی لوگوں کو مبارک باد پارٹی کے ساتھ مدحد رہے ڈاکٹر فاروق کی ناراض لیڈران سے اپیل جمہور کشیر میں کورونا کی تیسری لہر میں ٹھہراؤ پانچ مہ بعد متاثرین کی تعداد پچاس سے کم صرف بیالس ٹیسٹ مصفت پانچوے روز بھی کوئی اموات نہیں ایک سو اٹھالیس شفایاب بارت میں صرف آٹھ ہزار تیرہ نئے کیسز ایک سو انیس مریض فوت قل چلے بچے کی رخصتی ستھ روز سخت سرمائی مرحلے کا اقتدام دو اور تین مارش کو برف و بارہ کا امکان چیف سیکرٹری ڈاکٹر عرون کمار مہتا نے لیا مشن یوت کا جائزہ پچاس قد روزگر ملازمت پیدا کرنے کا مشن محکم جنگلات کو سرنو تشکیل دینے پر زور پانچ سو بہتھر دعاوں کے پاودوں کے لئے منصوبہ طلب بٹھ مالو سرنگر میں فائرنگ ایسی بی میں تائنات پولیس انسپیکٹر زخمی فیفا نے روس کو ورلڈ کپ مقابلوں سے باہر کر دیا عالمی سطح پر تیل اور اجناس کی قیمتوں میں اضافہ نئے دلی میں وزیراعظم موڈی کی زیر صدارت علا سطح میٹنگ یوکرین میں فانس طلبہ کی حفاظت اور محفوظ انخلاح پہلی ترجی چار مرکزی وزراء کو یوکرین کے پڑوس ممالک بیجنے کا فیصلہ اور آخر پر بلا روس میں مذاکرات یوکرین کا روس سے سیز فائر اور فوج نکالنے کا مطالبہ روس کا جوابی اقدام 36 ممالک کیلئے فضائے حدود بند کر دی یوکرین میں کئی گھنٹوں کے سکوت کے بیت دوبارہ خوف ناک دماغی چوبیس گھنٹیں انتہائی اہم قرار اقوائی متحدہ جنرل اسمبلی جلاس آج طلب یورپی یونین کا اور روس پر نئی شدید پابرنیوں کا اعلان جہوری ہتھیاروں کے تباہ کن نتائج ہوں گے امریکہ یہ تھی آج کی سرکھیاں دیجئے اپنے محضبان لطیب بشیر کو اجازت اللہ نگے بان